ایکسرسائز 1.4 کا کوسن نمبر 2 ہے کوسن نمبر 2 میں ہمیں گیون ہے میٹرکس اے اینڈ بی اور ہمیں فائنڈ آوٹ کرنا ہے اے بی اینڈ بی اے آگے لکھا ہوا ہے اف پاسیبل یعنی کہ جس طرح ہم نے کوسن نمبر 1 میں دیکھا کہ تمام میٹرکس ہمیشہ کنفرمبل نہیں ہوتے ملٹیپلکیشن کے لیے تمام پروڈکٹس کنفرمبل نہیں ہوتی تو یہاں پر ایک پروڈکٹ ہے اے بی دوسری پروڈکٹ بی ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے کونسی جو پروڈکٹ ہے وہ کنفرمبل ہے اور کونسی کنفرمبل نہیں ہے جو کنفرمبل ہے وہ ہم فائنڈ آوٹ کر لیں گے اور جو کنفرمبل نہیں ہے وہ possible نہیں ہوگی آپ دیکھیں جس طرح یہاں پر ہمارے پاس جو فرسٹ میٹرکس ہے یہ میٹرکس ہے اس میں روز کی تداد دیکھیں تو اس کی ایک رو اور بلکہ سیکنڈ رو یہ دو روز ہیں فرسٹ رو اور سیکنڈ رو تو جو فرسٹ میٹرکس ہے اے اس کا ارڈر ہم آرڈر لکھیں تو یہ two بائے اب کالم کی تعداد دیکھیں تو اس کی کالم کی تعداد بھی دو ہی ہے یہ first کالم ہے اس کا اور یہ اس کا second کالم ہے clear لی آپ کو دو کالم نظر آ رہے ہیں تو اس میں دو روز اور دو کالم ہے اسی طرح اگر ہم matrix بھی دیکھیں تو اس میں روز کی تعداد دیکھیں یہ first row کہلاتی ہے اور یہ second row دو روز ہیں اور کالم دیکھیں اس کے کتنے ہیں کالم اس کا ایک ہی ہے یہ اس کا کالم ہے تو یعنی کہ جو matrix ہمارے پاس a ہے اس کا آرڈر two by two ہے اور جو matrix بھی ہے اس کا آرڈر two by one ہے تو اگر ہم نے a بھی معلوم کرنا ہے تو اس میں دیکھیں یہ دونوں چیزیں equal ہیں اس لیے ہمیں پتہ چال گیا کہ a بھی تو ممکن ہے a بھی possible ہے یہ دونوں equal ہیں first کے کالم کی تعداد اور second کے روز کے تعداد یہ clearly ہمارے پاس two اور two آ رہی ہیں تو ہمارے پاس یہ a بھی find out کرنا ممکن ہے اب دیکھیں گے کہ اس matrix کی شکل کس طرح کی بنے گی جو چیز بچ جاتی ہے ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارے پاس two بچا end پر اور ادھر ہمارے پاس one بچا تو دیکھیں جو ہمارے پاس result آئے گا نا جو matrix a بھی آئے گا اس کی شکل اس طرح کی ہوگی کہ اس میں یہ جو first entry ہے یہ two یہ rows کو show کرتی ہیں یعنی کہ اس کی دو rows ہوں گی یہ first row ہے اس کی اور یہ second row ہے اور اس میں کالم ایک ہی ہوگا تو یہ جس طرح کا matrix میں نے لکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر clearly اس matrix میں two rows ہیں دیکھیں یہ first row ہے اور یہ second row ہے اور اس کا ایک کالم ہے تو یہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ جب ہم نے order لکھے دونوں کو تو جو end پر چیز بچ گی یہ two بچ گیا اور یہ one بچ گیا تو یہ جو first شروع میں ہے یہ rows کو show کرے گا اور جو آخر میں ہے یہ کالم کو show کرے گا تو اس matrix کی شکل ہمارے پاس کچھ اس طرح آئے گی جس میں دو rows آئیں گی اور ایک کالم آئے گا تو آئیے اب ہم اس کو find out کرتے ہیں یہ جو میں نے لکھا تھا یہ just سمجھانے کے لیے لکھا تھا تو یہ میں نے remove کر دیا آپ دیکھیں یہ matrix اسی طرح لکھا رہے گا یہ just سمجھانے کے لیے تھا تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ کیسے ہم نے اس کو find out کرنا ہے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں a b a لکھا پھر matrix b لکھا ان کی values لکھتے ہیں equal کے بعد دیکھیں سب سے پہلے a لکھا تو a کی value پہلے آئے گی یہاں پر order بڑا important ہے ان کی ترتیب بڑی matrix لکھا 3 سے پھر پھر minus 1 اور 2 یہ first matrix آگیا اور اسی طرح second matrix آئے گا ہمارے پاس b second matrix ہے 6 اور 5 تو ہم نے یہاں پر second matrix لکھ لیا اب دیکھیں ہم نے اس کی product find out کرنی ہے a b تو جو اس میں آسان ہے بڑا یہ اگر آپ اور سے اس کو دیکھیں تو دیکھیں یہ جو entry ہمارے پاس یہ جو entry یہاں پر entry آئے گی اس کی position اگر ہم دیکھیں تو یہ first row ہے دیکھیں یہ یہ first row ہے اور یہ second row ہے تو اور یہ first column ہے دیکھیں اس میں اگر دیکھیں تو اس کی row first ہے اور column بھی first ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں first row کو اور first column کو multiply کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں first row یہ ہے اور first column یہ ہے تو ہم first row کو first column سے multiply کریں گے ہم پہلی entry کو پہلی entry سے multiply کریں گے اور second entry کو second entry سے multiply کریں گے دیکھیں اب first entry ہے three یہ multiply ہوگی ادھر first entry کے ساتھ جو کہ six ہے اسی طرح plus second entry ہے ہمارے پاس یہ multiply ہوگی second entry کے ساتھ جو کہ کیا ہے five ہے تو اس میں clear لیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے first row اور first column کو ہم نے multiply کیا آپ دیکھیں for example اگر ہم نے یہاں پر کوئی entry لکھنی ہے تو اس میں row تو first ہی ہوگی اور column second ہوگا تو ہم نے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ روز ہم ہمیشہ first matrix سے لیتے ہیں اور column second سے تو دیکھیں یہاں پر row first ہے دیکھیں یہ row first چال رہی ہے آگے جہاں تک چلتے جائیں گے row first چلے گی لیکن column ہمیں second جائیں گے تو second column تمہارے پاس ہے کیوں نہیں یہ دیکھیں given matrix جو ہے یہ والا اس میں ایک ہی column ہے تو وہ column ہم ایک ہی استعمال کا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو entry لکھے یہ والی entry استعمال نہیں ہو سکتی ہے یہاں پر entry لکھیں گے جس طرح کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ والی entry اب ہم نے لکھنی ہے یہ والی entry لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے دیکھیں row second ہے اور column first ہے تو row ہم second لیں گے یہ row لیں گے ہم اور column ہم first ہی لیں گے تو کیا کریں گے ہم یہاں پر second row اور first column تو وہی پہلی entry پہلی entry کے ساتھ multiply ہوگی plus second entry second entry کے ساتھ multiply ہوگی تو اس طرح یہ matrix close ہو جائے گا تو a بھی ہمارے پاس آ جائے گا اب ہم multiply کر کے اس کو just add کر لیں گے تو 3 6 times 18 plus 5 0 times 0 یعنی کہ 6 اور 3 کو multiply کیا اسے طرح نیچے minus 6 plus یعنی کہ minus 1 کو 6 times multiply کیا تو minus 6 آ گیا اسی طرح 2 5 10 تو یہ اگر ہمیں add کریں تو ہمارے پاس a بھی آ جائے گا clearly 18 اور minus 6 plus 10 یہ 4 ہو گیا تو اس طرح یہ complete ہو گیا اور دیکھیں جو میں نے یہ 7 لکھا ہوا ہے اس طرف یہ just سمجھانے کے لیے لکھا ہوا تھا یہ اگر آپ نہیں لکھتے تو اس کا کوئی آپ کو مطلب یہ rough عمل میں آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں پر میں نے جو red lines لگائی ہیں وہ اگر آپ need میں نہیں لکھتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے just سمجھانے کے لیے یہ ہے تو اس کا first part ہم نے complete کر لیا یہ جس میں ہم نے a b معلوم کرنا تھا اب ہم چلتے ہیں second کی طرف جس میں ہمیں بی اے معلوم کرنا ہے اس کو ہم remove کر دیتے ہیں second part میں ہم نے b اے معلوم کرنا ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں b اے لکھتے ہیں تو b کا order دیکھیں اس میں کیونکہ b a ہے تو b کا order پہلے آئے گا تو clearly b میں دیکھیں first row اور یہ second row یعنی b میں two rows ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے two by اگر اس کے column کی تعداد دیکھیں گے تو اس کا دیکھیں column یہ ایک ہی ہے تو جو b میں دو rows ہیں اور ایک column ہے اسی طرح ایک clearly آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں دو rows اور دو column ہیں تو یہ دیکھیں one اور two آ رہے ہیں یعنی کہ first جو matrix ب اس کے column کی تعداد one ہے اور جو second matrix اس میں rows کی تعداد two ہے تو یہ اپس میں equal نہیں ہے تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں یہ رف عمل میں تھا تو اس میں ہم کیا لکھیں گے اس میں ہم لکھیں گے the product ba is not conformable آپ رف عمل میں کرنے کے بعد آگے یہ sentence لکھ سکتے ہیں یہاں پر second part لکھیں تو اس میں لکھ دیں directly the product ba is not conformable for multiplication تو اس طرح یہ question بھی complete ہو جائے گا اپنا بہت سا حال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی آپ تک کے لئے اللہ حافظ